السلام علیکم یوٹیو فیملی ممبر سم ممبر کے عالم میں امید کرتا ہوں سم ممبر خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو امان میں رکھیں تو کافی دونوں سے کچھ دوستوں کے کمینٹ آ رہے تھے کہ بھائی آپنا ویڈیو بہت کم بنا رہے ہیں آپ کہاں گئے ہیں آپ کا کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں آ رہی ٹائم پر تو میں نے کہا چلا میں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ دوستو یہ دیکھ رہے ہیں میرے آتھوں کے ناکھن یہ دیکھ لیں تو یہ آگے چل کے میں شاہر ویڈیو میں اس کے بارے میں نا بتاؤں گا تفصیل صرف کہ میری ویڈیو کیوں شارٹ ہو رہی ہیں کیوں کم آ رہی ہیں تو میرے والے صاحب کا نام لیاقت خان ہے یہ دوزہ دو سے پہلے کی بات ہے اس نے میرے والے صاحب کے پاس ٹریکٹر تھا وہ ٹریکٹر چلاتے تھے ہر ٹریکٹر جو دوست ٹریکٹر کو جانتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو انیس ان پچانوے چھینوے ستانوے یا اس سے پہلے کا ہے ہم چھوٹے تھے یہاں تک نا یہاں تک اور یہ دونوں ہاتھوں کے یہ جو جلد تھی نا یہ میرے والے صاحب کی جلد نہیں تھی یہاں پہ یہ ہڑیاں نظر آ رہی تھی اور یہاں پہ گوشت تھوڑا تھا یہ چیزیں چمڑا وغیرہ یہ جلد نہیں تھی یہ دو ہزار سے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہو گیا تو میرے والے صاحب بڑی مشکل سے کھیتی بڑی کرتے تھے اپنی زمین تو نہیں تھی ہماری زمین جو تھی وہ خوشامیاں والی تھال کے علاقے میں تھی وہاں پہ تو کوئی ریڈ بھی نہیں تھے ہم نے جب میرے والے صاحب بیچا تھا تو بیس پچیس ہزار کا اکڑ بیچا تھا اب وہاں پہ دو اڑائی لاکہ اکڑ ہے تو یہ ساری تفصیل وطا ہوں گا بیچ کے انہوں کیا کیا تو ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا ہم تین بھائی اور ایک بہن تھے چار بہن بھائی تھے وہ بھی چھوٹے تھے ایک والے صاحب کی سہارا تھا جو وہ کمانے کھلاتا تھا ہمیں بھی کھلاتا تھا خود بھی ہماری والدوں کو بھی تو یہ میرے والے صاحب کے ہاتھ خراب ہوتے گیا ہے ان سے وہ بتایا ہے کہ گھڑیاں اور گوشت تھوڑا تھا تو کیسے بندہ کام کر سکتا ہے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمیں آپ والے صاحب بتاتے ہیں اس میں تھوڑا پتہ تو تھا لیکن اتنا فاس پتہ نہیں تھا میرے والے صاحب بھی کرواتے ہیں میڈیسن بھی کھاتے لے آتے ہیں فیملی بیک گرونڈ اتنا پوزیشن نہیں تھا کہ کہیں اچھے ہسپیٹر بھی جائے اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروالے تو بھلا ان کا جو ہمارے کزن ہیں ہمارے چاچو ہیں وہ ہمارا خیار رکھتے تھے ہمارا کچھ مالی سپورٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے عباد رکھے بہت مہربانی تو میرے والے صاحب کا مسئلہ تھا کہ ان کو کھانے پلانے کا بندوبست نہیں کھا سکتے تھے ہم ہی کھلاتے تھے اتنی تکلیف ہوتی تھی بہت زیادہ درد ہوتی تھی یہ سکین الارجی کا مسئلہ تھا یہ چمبلہ کا تو ان میں سے بہن بائن سے میں بھی تھا جو میں اپنے والے صاحب کو میڈیسن بھی کھانا بھی تیم کھانا بھی کھلاتے کپڑے بھی پیناتے سب کچھ کرتے تھے میں تیسرے نمبر پہ ہوں سب سے بڑی ہماری بہن ہے پھر بھائی پھر میں ہوں میرے سے نیچے ایک بھائی تھا وہ جب چلے میں تھا تقریباً کہتے ہیں میرے بہن بھائی والد کہتے ہیں کہ ایک ماہ کا تھا تو ہماری والدہ جو تھی وہ وفات پا چکی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام عطا فرمائی دی والدہ صاحب کا یہ مسئلہ تھا والدہ بھی وفات پا چکی تھی بیان تھی وہ بھی چھوٹی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش یا نصیب عطا فرمائی دی وہ ہی کھانا بکانا وہ ہی کرنا ہوتا تھا وہ بجارے چھوٹی تھی کرتے تھی دادی ساتھ تھی چاچو تھے چاچیاں تھی کزم تھے اس طرح ہم اکٹھے ہی رہتے تھے تو والدہ صاحب اتنے پرشان رہتے تھے کہ میری بچوں کا کیا بنے گا کھانے پینے کا میرا تو میڈیسان لے آتے تھے کوئی افاقہ نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر آبیس سکین شفیس لسٹ ہے یہ سٹی سٹاپ روڈ پہ آگے جائیں وہ جو ہے نا جنگ موڑ اسی روڈ کے اوپر نا شفاہ اسپیٹل وہاں پہ بیٹھتے تھے تو نام تھا ان کا عمر انا ڈاکٹر آبید ڈاکٹر آبید انہوں کا نام تھا ان سے ان کا نا علاج چر رہا تھا تو صاحب ان کی پانچ سر پہ فیس تھی ہمارے لئے وہ بھی اس ٹیم بہت زیادہ تھی ہزاروں میں تھی تو ایک دن والد صاحب پرشان ہو کہ گھر سے نکلے تو کہہ گئے تھے بیٹا ہو سکتا ہے میں واپس نہ ہوں بڑوں کو کسی کو نہیں بتایا ہمیں بتا گیا کہ اگر میں واپس نہ ہوں تو مجھے بھول جانا ہم نے کہا ابا جی کیوں انہوں نے کہا ایک تو میں اپنے آپ سے تانگا چکے اور دوسرا آپ کی پرشانی ہے آپ کا رونہ دھونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا دوسرا میں اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں کپڑے نہیں پہن سکتا کھانا پینے نہیں کر سکتا اوپر سے تقلیق گو زیادہ ہے میں جا رہا ہوں تو سارے کام پہ چلے گئے واپسہ میں ہمیں بتایا چلے گیا ہم چھوٹے تھے ہمیں دماغ میں بات بھی نہیں گئے کہ ہم کھاروالوں کو بتا دے کسی بڑے کو ہمیں کہ آ جائیں گے دوائے لینے جا رہے ہیں تو خیر وہ چلے گے گھر سے ہاتھوں کے اوپر وہ کپڑا سفید کپڑا لڑکے رکھتے تھے کہ مکھیانہ بیٹھے اور مجھ میں سمال دنائے زخم زیادہ خراب نہ ہو جائے نکلے اس طرح ہمارے گاؤں سے ہائی لیکس ہیں چھوٹی ویگنک سے ہی وہ چلتی تھی روڑ خراب تھے اب تو پانچ ساتھ میڈے میں سرگودہ پہن جاتا ہے سرگودہ ساتھ ہمارا گاؤں ہے مثلا ہمیں پاسٹ ہوگی ہر چیزیں مٹسائیکل پہ جائیں تو سات میڈے لگتے ہیں چھے سات کلومیٹر گصہ پھر رہا تس پندر میڈے لگ جائیں گے اسے ہم کہتے تھے ایک دو گھنٹے لگتے تھے تو جا رہے تھے بس میں بیٹھے تو ہاتھوں کے اوپر کپڑا بھی لیٹا ہوئے تو ہمارے گاؤں کا میرے والد صاحب کو جاننے والا میرے جاننے والا اسی گاڑی میں بیٹھا تو جا کے نا اتر گیا اڈے کے اوپر والد صاحب نے اترے تھوڑی سی گاڑی آگے جاتی تھی تو پھر آ جاتی تھی اپنے اڈے پر وہ کہتا بھائی آپ کیوں نہیں اترے تو میرے والد صاحب نے سارا ماجرے بتایا کہ یہ دیکھ لیں میں پرشان ہوں تقلیب کتنی ہے بچوں کو کھلانے والا کونی ہے کمانے والا کونی ہے وہ مجھے کپڑے پناتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تقلیب بہت زیادہ ہے میں اپنے آپ سے بھی تاہم ہوں اور بچوں کی پرشانی مجھ سے دیکھ نہیں جاتی تو لہٰذا آج میں یہ بچوں سے دور چل جاؤں گا یہ اپنی زندگی سے دور چل جاؤں گا تو اس نے کہا کہ اللہ کے اوپر یقین رکھیں میرے ساتھ میرے ساتھ آئیں میں آپ کو چکم کرواتا ہوں فری میڈیسن بھی لے کر دوں گا فری چکم کرواؤں گا اس کے بعد اگر آپ دو دل چاہے مرضی ہو جہاں پر چل جائے تو میرے والا صاحب کو کافی در سمجھا ہے سمجھانے کے بعد وہ ساتھ لے گیا اسی شفاہ ہسپٹل ڈاکٹر آبے صاحب کی کمرے کے ساتھ میں ایک ڈاکٹر تھا وہ اس کانہ پیئے تھا کام کرتا تھا جب میرے والا صاحب ڈاکٹر آبے اسپٹل کے گاہ گئے تو میرے والا صاحب کہا یہاں تو میں پہلے بھی علاج کر رہا رہا ہوں میڈیسن کھا رہا ہوں ان کا کہاں سکتا تھا ڈاکٹر آنگر سے فرشیاں میرے والا صاحب کے جیم میں تھی دکھائیں وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آج ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو انہوں نے پانچ سر پہ پیشت دی پرچی بھی خود لے پیشت گی تو ماشاللہ کافی راشتہ ان کے پاس تو میرے والا صاحب کو لے کے وہ اندر ہی چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دروازہ کے دستک دی چلے گئے بیٹھے تو بھائی نہیں کہا کہ عمر بھائی ان کا نام تھا کہ لڑا صاحب یہ بندہ دیکھ لیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کا کمانے والا کوئی ہے یہ پرشان آلہ ہے یہ جا رہا تھا سوسائٹ کرنے تو میں نے اس کو یہ دہوچایا میں نے کہا کہ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں میڈیسن کھا رہا ہے وہ میرے والا صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں نہیں ملتے درہاتے میں مل کے جاتے ہیں والا صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا وہ ڈپٹی کا چاہیے ٹائمنگ کا فرق تا صبح شام کرتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں کہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں اسے کمانے والا بیٹھ کے تو ڈاکٹر صاحب سوچنے لگا ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن لکھی سیمپل اپنی طرف سے اٹھا کر دی وہاں سی ڈاکٹر صاحب نے کہا امپائر سے دوائی نہیں لے انجیکشن غیرہ وہاں سے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک کتنا بڑا ثرماز تھا اس میں دودھ پڑھا تھا اس میں سے ایک کب نکال نکال کر دیا اور سب کو کہا یہ میڈیسن کھائیں انجیکشن لگا ہے تو آپ کو نہ نین آ جائے گی پہ شام نہیں ہوں آپ نے نین جاگ کر پوری کرنیا سو جانا ہے درد تھا بہت سونے کے بعد جب صبح اٹھیں گے تو یہاں پہ الحمدللہ کافی زخموں کے اپر یہاں پہ بہتری ہوگی ایک ہفتے بعد دوبارہ آ جانا ہے میرے والا صاحب آ گئے ہم بہت خوش ہوئے میڈیسن لے آئے غرود میں تھے ہم نے دی کہتے ہیں دوائی مجھے دو اور آپ اور مجھے سونے دو غرودی تھی وہ سو گئے کانوار رکھی اور کچھ چیز تھوڑی بہت بسکٹ کھائے پھر میڈیسن لے سو گئے جب صبح اٹھیں تو الحمدللہ ہم نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا جتنا بھی کرتے بہت کام تھا یہاں پہ پنجابی میں کہتے ہیں نا خریدے بن جاتے ہیں بہت خوش ہوئی میڈیسن لے تیرے الحمدللہ بہتری آتی گئی پندرہ بیس دنوں کے بعد پھر دوبارہ ہوئی کنشن بعد پریز ہی ہوئی جو بھی ہوا ان سے نہ تو پھر دوبارہ ہوئی کنشن تو لہذا دوستو بات ویڈیو بہت بڑی لمبی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ ویڈیو کے یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو سے ریکویسٹ آئے کہ میری ویڈیو کو کھل واج کیا کریں الحمدللہ بڑی خوش ہی ہوتی ہے دوستو آپ نے میرا ساتھ دیا تو ایک چھوٹا سا چینل آپ کی وجہ سے گروہ کر رہا ہے امید ہے کہ آپ کی سپورٹ سے میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گا تو دوستو پلیز میری ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور جن دوستوں نے میرا چینل کو سپرائب نہیں کیا وہ دوست پلیز میری چینل کو سپرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ اور پلیز میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیا کریں امید ہے کہ آج کی ویڈیو تو میری ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اور ویڈیو انجوائی کیجئے گا اپنے بھائی کو دیجئے اجارت پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ ممنوشی سبح ڈیو نیکسٹ ڈیو جل